چیف ارگنائزر مسلم لیگ نور مریم نواز کا بقاعدہ انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان مریم نواز کا رکارہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی چیف ارگنائزر مسلم لیگ نور مریم نواز کا بقاعدہ انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان مریم نواز کا رکارہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی مسلم لیگ نور کی چیف ارگنائزر مریم نواز نے بقاعدہ طور پر انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے مزید آلیتے ہیں راہ دلشاہ سے راہ دلشاہ بتائے گا بلکل جی مسلم نگنون نے پندرہ جنوری سے انتخابی مہم شروع کرنے کا بقائدہ اعلان بھی کر رکھا ہے اس حوالے سے تمام تر جو رہنما ہیں جن میں چیف ارگنائزر مسلم نگنون ہیں قائد مسلم نگنون محمد نواز شیف ہیں صدر مسلم نگنون شباز شیف ہیں ان کے جلسوں کا جو شیڈیول ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے اور اس زمن میں کل پہلا جلسہ جو ہے وہ مریم نواز اکارہ میں کرنے جا رہی ہیں انتخابی مہم کا یہ پہلا جلسہ ہوگا جس میں چیف ارگنائزر مسلم نگنون مریم نواز جو ہیں وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گی اور کیونکہ اکارہ کے اقبال سٹیڈیم میں اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے اور جو اس جلسے کے حوالے سے آپ نے اپنے بتائیں کہ بتایا یہ جا رہا ہے ٹویٹر پر مورنگزیر نے یہ ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز مسلم نگنون کے منشور کے اہم نقاط پر جو ہے وہ بات کریں گی جبکہ آٹھ فروی کو انتخابات عوام کی فتح اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے اچھے دن واپس آئیں گے تو اس کے حوالے سے بیس سے بقاعدہ نیا نوازیب بھی میدان میں اتریں گے جبکہ تمام تر شیڈیون جو ہے وہ آلڈی شیئر کیا جائے گا جس میں شباسیب بھی مختلف ازلا میں بڑے جلچہ عام سے خطاب کریں گے بہت شکریہ راو دلشاد اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ